اسلام علیکم ناظرین پروگرام لول لہورہ کے ساتھ ایک دبا پھر آپ کا حوث شیخ حسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ایک سٹر میں لہور کی معروف علاقے پیراغون سٹی میں موجود ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلو یہاں پر ایک بہت زیادہ موڈیفائیڈ کار ہم نے دیکھی ہے اگر یہ کیمرہ میں نے آپ کو تھوڑے سے یہ کار دکھائے کیمرہ کی روشنی میں اگر آپ یہ کار دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی یہ ایک بہت ہی پرانا موڈل ہے اور بہت زیادہ موڈیفائیڈ کار ہے اور مزید اس کے بارے میں ہمیں اس کے آنر سے بات کریں گے کہ وہ اس کار کو کیسے جو ہے انہوں نے موڈیفائی کر آیا اور اس کے اوپر کتنا تقریباً خرچہ آیا یہ آپ کو اب ہمیں اس کے مالک سے بات کر کر مزید افصالات اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چلائیں ناظرین ان کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ اس کار کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد اسد ملیک بایدن یہ آپ کی گاڑی ہم نے دیکھی ہے یہ کون سی گاڑی ہے یہ وولس ویگن ہے بیٹل اور یہ 1971 موڈل ہے اور اس کو موڈیفائیٹ کروایا ہے تو آپ کو مطلب یہ شوک ہے گاڑی موڈیفائیٹ کرانے کا جی میری اس سے پہلے بھی تین گاڑیاں تھی ان کو بھی پرانی گاڑیاں لے کے اس کو موڈیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بار شوک پورا کرنے کا طریقہ ہے وہ شوک پورا کر دیتے ہیں گاڑیوں میں پہلے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں تین گاڑیاں آپ نے موڈیفائی کر رہیں گے وہ بھی ایسی پرانے موڈل اٹھا کے موڈیفائی کر رہے ہیں میں نے لیانا سزوکی دوزار پانچ موڈل اٹھائی تھی اور اس کے اندر میں نے انجن بڑا رکھوایا تھا اس کے اندر موڈیفیکیشن ساری کرا دی تھی پیچھے اس کے ایکسل وغیرہ اور شوک وغیرہ چینج کروا دیا تھے ریڈیٹرز وغیرہ سارا اس کا آڈی کا ڈلوا دیا تھا اس سے سپیڈ ایک ڈیویلپ ہو گی تھی روڈ گریب اچھی ہو گی تھی اس کی لیانا کی لیانا موسٹلی پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ ایک فلوب گاڑی لیکن جب موڈیفیکیشن کے بعد وہی گاڑی مجھے ایک اچھا پیسہ دیکھے گئی تھی ملتبہ موڈیفائی کروا کے ان کو اس کے بعد اس کو اچھی قیمت میں سیل کر دیتے ہیں بلکو جی اس طرح ایک تو میرا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے گاڑیوں کا اور ساتھ ایک اچھی قیمت میں مل جاتے گیا ہمیں اب اس گاڑی کے پانے میں بڈائیں گے کہ اس کی موڈیفیکیشن کے آپ کے کتنے چارجز لگ اور کتنے پیسے اس کے پر لگے یہ گاڑی جو ایکشلی اس کی کوسٹ میں نے جب یہ اٹھائی تھی تو یہ اٹھائی تھی تقریبا مجھے پڑھا تھا یہ دو لاک کی گاڑی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کا انجن چینج کیا تھا اس کی اندر ٹرانسمیشن چینج کی اندر سارا انٹیریر چینج کیا لو پروفائل ریم لگوا دیا تھے سی انجی گروازی تھی پٹرول بھی اے سی بھی لگوا دیا تو وہ جو ایکسٹرا آپ جب موڈیفیکیشن پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اپنا حس کے چار پانچ لاک رپیہ رکھ لیتے ہیں تو ٹوٹل اس ٹائم پہ مجھے یہ ساڑھے سات لاک کی پڑھ گئی ہے ساڑھے سات لاک کی پڑھ گئی ہے اور مزید آپ نے بتانا چاہیں گے کہ اس طرح کی کتنی گاڑیاں لوگوں نے رکھی میاں یا آپ اکیلے کے پاس اس طرح کی موڈیفیکیشن کار ہیں جی اس وقت پورے پاکستان میں یہ ایک ہی گاڑی ہے جو میرے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ گاڑی نہیں ہے پورے پاکستان میں یہ گاڑی ہے جو کیا آپ کے پاس ہے یہ گاڑی پورے پاکستان میں بیٹل 1971 موڈل صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اس کی موڈیفیکیشن کے پر آپ کا ٹوٹل کتنا ایکسپنس آیا ہے اس کی موڈیفیکیشن کے پر ساڑھے چار لاک تک ابھی تک لگ چکا ہے اب میں اس کا فیوچر کے اندر اس کو سردین در ختم ہو جائیں تو اس کی چھت کٹوا کے اس کو کنورٹیبل بنوانے کے چکر میں ہو تو اس کے اوپر میرا خیال ہے میرا کوئی لاک ربے اور لگ جائے گا اچھا تو اس کی جو ٹرانس میشن ہے وہ آٹو ہے یا مینوال ہے اس کی ٹرانس میشن تو ایکشلی مینوال آتی تھی لیکن میں نے اس کو اوٹومیٹک کروایا ہے آپ کو میں انجن بھی دکھا رہتی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ توٹا بیٹی آئی ہے 1.3 یہ اس کا انجن ہے یہ اس کے اندر ہم نے یہ ریڈیٹر لگوا کیا کہ اس کو ڈبل ریڈیٹر کر کے اے سی کروا دیا تھا سین این جی کیٹ ٹکس کروا دی تھی اور اس کی جو ٹرانس میشن اندر ہے وہ میں نے اس کو آٹومیٹک کروا دیا تو یہ سین این جی پہ بھی اچھی ایبریج دے رہی ہے پٹرول پہ بھی اچھی ایبریج دے رہی ہے اور انجن کیونکہ اس کا ہیوی ہے یہ گاڑی بیٹل بیسیکلی فوکسی جو ہے وہ کبھی ہیوی یہ گاڑی مہلکی لیے ہے اس کی لکھ ہیوی آتی ہے لیکن یہ ہے حجتی ہے اور جس طرح میں اس کے اندر میں نے اس کو وہ جو وہ دبا گیا ہوتا ہے مہارا سزوکی دبا بولان اس کا میں نے جو ڈگی ویالا ہوتا ہے وہ میں نے اس کو لگا دی ہے پریشر تاکہ وہ نہ لگے اس کو سیدھا کھولا اور یہ وہ یہاں پہ آکر سٹکا جاتا ہے اور یہ اس طرح کی چھٹی مردب اس کو لگانے کے لیے کسی وہ سٹینڈ کی ضرورت نہیں ہوتے گئے یہ بولان کا ہے اس کو اس کے ساتھ لگا دی ہے یہ میکسیموم چھ سات مینے چلے گا اس کے بعد دبارہ اس کو میں سے اکروا دوں گا ایک سچی چیز ہے لیکن ایک آپ کی اچھی لک آ جاتی ہے اگر کوئی دیکھنے والے شکین اکبر یہ گاڑی آپ سے خریدنا چاہیں تو کیا آپ بیچنا چاہیں گے ان کو ابھی تو میں اس کا پورا اپنا شوق ایک بار پورا کروں گا انشاءاللہ اگلے سال نکالیں گے اس کو مطلب آپ کا بیچنے کا موڈ ہے بیچنے کا تو عربل تھی گاڑی کا موڈ رہتے ہی ہے لیکن ایک شوق ہے جو کہ آپ کے پیسوں سے زیادہ امپورٹن ہوتا ہے تو ابھی اس کا شوق میرا بھی پورا نہیں ہو اگر بیورنس سے پر چیز کرنا چاہے تو آپ کت حد تک بیچنا چاہیں گے کتنے پیسوں میں اس کو بیچنا چاہیں گے ایری کوس اس پہ ساڑھے ساتھ ہے یہ میں میکسیمم پچاس اور پر اکر نکال دوں گا کیونکہ اس کا میں نے سمارٹ کارڈ بھی ایشو ہو گیا ہے جس کی جتنی بھی دوکیمنٹیشن وغیرہ ساری اس کی فائلیں اوریشنل نائنٹین سیمیٹی ون سے ابھی تک میرے پاس ہیں نائنٹین سیمیٹی ون سے ساری جو فائلز سارا کچھ اب آپ یہ پوری ہسٹری ہے ساری ساری میرے پاس ہیں فائلز ہیں پرانی کتاب ہیں آزرین اب ہم ایک رائیڈ بھی لیتے ہیں اب اس کی ٹرانسیشن آتمیٹک ہے میں مینو ٹی اس کو اوٹومیٹک کواب کے ملے اور اس کے لئے کٹی پائیڈ دکاب ہے اور اور آزرین کے لئے کیمیرہ لگانے میں اس کے اندر جگہ نہیں میری پیچھے کی جگہ پہ لگایا جائے کے خوبصورت لگے لیکن انشاءاللہ وہ بھی ان کیوچھے لگا دیں گے اس کے اندر ایسی ہی لگوا آت گیا ہے اندر لائٹس وگیارہ چلتی ہیں راپ کے ٹائم کے اور ایسا گود تھا مطلب ایک بندہ جو پورشے میں بھی بیٹھا ہوا ہے میں بھی اس کو موڑ کے دیکھتا ہے اور پلس آپ کو جب یہ پتہو کہ آپ کی گاڑی ہی آپ کی اشناکتی کاڑ ہے کیونکہ پورے پاکستان میں یہ ایک ہی ہے تو it feel good actually لے ناظرین ہم نے ان کی ایک گاڑی میں رائٹ سٹارٹ کر دی ہے اور یہ اندر پہ بہت زبرس گاڑی ہے اور انہوں نے جو اس کی آرٹو ٹرانسمیشن کرائی بھی ہے وہ بھی دیکھنے کے لائے گا اگر ایک کیمران آپ کو دکھائے تو ایک اچھی گاڑی کی انہوں نے جو ہے وہ آرٹو ٹرانسمیشن کرائی ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس گاڑی میں ایک نئی گاڑی کا ایسی بھی لگوالی ہے اور ان کے کہنے کی سب سے جو مددار بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی پورچے میں بھی جا رہا ہو اور کسی بڑی گاڑی میں بھی جا رہا ہو وہ بھی ایک دفعہ جو ہے اس گاڑی کو چھڑک پر جاتے ہوئے موڑ کر ضرور دیکھتا ہے اور ایک اور بات جو انہوں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ پورے پاکستان میں یہ اس طرح کی ایک ہی گاڑی صرف انہی کے پاس ہے اور یہ چیز ان کو جو ہے وہ مزید اپنی آنے والی جو گاڑیاں ہیں اور جن کے یہ موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف ایک موٹیویشن ہے یہ آلماسس پیمٹی وانیئر اور گاڑی ہے اور میں مجھے اس چیز کا اسکلے اتنا شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یانگسٹر جو ہیں موڈیفکیشن میں آئیں کیونکہ ہمارے مول کے اندر ڈرگز اور نیگٹیوٹی اتنی زیادہ ہو چکی بھی ہے کہ نیگٹیوٹی اتنی زیادہ ہوگی بھی ہے کہ لڑکوں کو نیو جنریشن کو اس سائٹ پہ آنا چاہیے تاکہ ڈرگز اور باقی غلط کاموں سے پریز کریں اور اپنا آپ کو ایک الہیدہ نئی سنف میں پوزیٹیوٹیو سائٹ کے اوپر لے کے جائیں جس طرح یہ موڈیفکیشن میں آ جائیں بائکس کی موڈیفکیشن میں آ جائیں تو یہ گوڈ فیلڈ اور یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے اس کی اپنی کلائنٹی جائے موسیقی موسیقی اس کے ساوپ ناظرین ہم نے اس کا رائیڈ لہی ہے جو کہ انتہائی سمود رائیڈ تھی اور بہت مزا روح ہے گاڑی یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے اصد بھائی جو آئیے بھی اپنی گاڑی کی رائٹ کر کے باہر نکالے ہیں آئیے بھی ان سے آخری بات کرتے ہیں اور اس پروگرام پر اتام کرتے ہیں جی تو اصد بھائی آپ نے اس کی رائٹ دی ہمیں بہت مزہ آیا تو آپ ایک دفعہ پھر بتائیں گے کہ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جتنی نوجوان نسل ہے جو نشے کر رہی ہے ہمارے ملک میں ایٹی پرسنٹ لوگ اس وقت نشے کر رہے ہیں حالات سے تنگ ہیں ان کا ذہن جو ہے موڈیفکیشن کی طرف آنا چاہیے کوئی بھی ایک ایسی چیز ان کو کنی چاہیے جس سے نشوں سے دور ہو جائے کتنے لوگ ٹرین کے نیچے آرہے ہیں خودتشیاں ہو رہی ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جوان اصل اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس چیز کی طرف ہم لوگ ان کو خوش کریں تاکہ ایک آئیڈیاز بھی نکلتے ہیں جنریشن میں جس طرح لوگ ایک خواب سوچتے ہیں ہم لوگ یہاں جو امریکہ وغیرہ میں لوگ کر جاتے ہیں تو ایک نئے آئیڈیاز آئیں ایک اچھے آئیڈیاز اس طرح نکلتے ہیں اگر جنریشن اپنی موڈیفکیشن کی طرف جائے کئی ایسی چیزیں جو پاکستان میں ہم لوگ خود بھی اجاد کر سکتے ہیں ناظرین ان کا کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آشکل بہت زیادہ فرسٹریٹی میں نشے کر رہے ہیں تو ان کو نشے کرنے کے بجائے جو ہے وہ موڈیفکیشن کی طرف آنا چاہیے اور تاکہ اپنے دماغ کے مطابق اپنی صلاحیات کو بروئکار لاتے ہوئے نت نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ دریافت کر سکے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ میں اس نوجوان نسل کے ساتھ ایک اہم کردار اداسہ کریں بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ شیخ حسان کو اجادت دیجئے اور ہمارے پروگرام لاورا کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بولیں بہت شکریہ اللہ حافظ چینل لوہ لوہر کو سبسکرائب کریں اور چاہتھ بیل آئیکن کو پریس کار دیں موسیقی موسیقی